موت کیا ہے؟ سب سے پہلے میری موت پر مجھ سے جو چھین لیا جائے گا وہ میرا نام ہوگا اس لیے جب میں مر جاؤں گا تو لوگ کہیں گے لاش کہاں ہے؟ مجھے میرے نام سے نہیں پکاریں گے اور جب نماز یا جنازہ پڑھانا ہو تو کہیں گے جنازہ لے آؤ میرا نام نہیں لیں گے اور جب میرے دفنانے کا وقت آ جائے گا تو کہیں گے میت کو قریب کرو میرا نام بھی یاد نہیں کریں گے اس وقت نہ میرا نسب نہ میرا قبیلہ میرے کام آئے گا نہ میرا منسب اور نہ ہی میری شہرت کتنی فانی اور دھوکے کی ہے یہ دنیا جس کی طرف ہم لپکتے ہیں پس اے زندہ انسان خوب جان لے کہ تجھ پر غم اور افسوس تین طرح کا ہوتا ہے ایک جو لوگ تجھے سرسری طور پر جانتے ہیں وہ مسکین کہہ کر غم کا اظہار کریں گے دو تیرے دوز چند گھنٹے یا چند روز تیرا غم کریں گے اور پھر اپنی اپنی باتوں اور ہنسی مزاگ میں مشغول ہو جائیں گے تین زیادہ سے زیادہ گہرا غم تمہارے گھر میں ہوگا تیرے اہل و آیال کو ہوگا جو کہ ہفتہ دو ہفتے دو مہینے یا زیادہ سے زیادہ ایک سال تک کا ہوگا اس کے بعد وہ تجھے یادوں کے پنوں میں رکھ دیں گے لوگوں کے درمیان تیرا قصہ ختم ہو جائے گا اور تیرا حقیقی سفر شروع ہو جائے گا وہ ہے آخرت کا سفر تجھ سے چھین جائے گا تیرا جمال مال صحت اولاد جدا ہو جائیں گے تجھ سے مکان و محلات بیوی غر ساری دنیا تیرے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہوگا سوائے تیرے آمال کے تیری حقیقی زندگی کا آغاز ہوگا اب سوال یہ ہے میرے عزیز تُو نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے اب سے کیا تیاری کی ہے یہی حقیقت ہے جس کی طرف توجہ چاہیے اس کے لیے تجھے چاہیے کہ تُو ہے تمام کرے فرائز کا نوافل کا خوشیدہ صدقہ اور صدقہ جاریہ کا نیک کاموں کا رات کی نمازوں کا شاید کہ تُو نجات پاسکے اگر تُو نے اس مقالے سے لوگوں کی یاد دہانی میں مدد کی جبکہ تُو ابھی زندہ ہے تاکہ اس امتحانگاہ میں امتحان کا وقت ختم ہونے سے تُجھے شرمندگی نہ ہو اور امتحان کا پرچہ بغیر تیری اجازت کے تیرے ہاتھوں سے چھین لیا جائے اور تُو تیری اس یاد دہانی کا اثر قیامت کے دن تیرے آمال کے ترازوں میں دیکھے گا اور یاد دہانی کرتے رہیے بے شک یاد دہانی مومنوں کو نفع دے گا میت صدقہ کو ترجیح دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے اے رب اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس دنیا میں لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں یہ نہیں کہا کہ عمرہ کروں گا نماز پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا علماء نے کہا ہے میت صدقہ کی تمناس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اس لیے میرے عزیز کسرت سے صدقہ کیا کرو بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا اور آپ اس وقت یہ صدقہ کر سکتے ہیں کہ دس سیکنڈ کے اندر اس میسج کو نصیحت کی نیت سے پھیلائیے اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ اس میسج کو شیئر کیجئے کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ہمارے نام آمال میں لکھا جاتا رہے گا عزیز دوستو موسیقی